اسلام علیہ وسلم یہ میرے سے کلاس ٹین کی جس کا یونی نمبر سیونٹین ایکسرسائی سیونٹین پیٹ تری کر رہے ہیں آج ہم اس کا پوشن نمبر فور کریں گے اسے پہلے ہم اس کے تین پوشن سال پر کر چکے ہیں لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے دیکھ رہے ہیں اسے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے پوشن نمبر فور میں ویریفائی یعنی تصدیق کریں ڈی مارڈنز لاس ڈی مارڈنز کے قوانی کی تصدی کریں اگر یو ایس اگل ٹو یہ رقم ہے ایک سلے کے بارہ تک پھر اے ہے ون دو تری فور سکس ٹویلیف اینڈ بی ایس اگل ٹو فور سکس ایٹ تو ڈی مارڈنز لاس کی تصدیق کرنی ہے ہم نے یہ دو لاز ہیں اس کے ڈی مارڈنز کے تو یہ دونوں میں لگتا ہوں یہاں پہ تو دونوں کی تصدیق کر لیں گے پہلا جو قاند ہے ڈی مارڈن لاس کا وہ ہے یہ اے یونین بی اور کامپلیمنٹ ایس اگل ٹو یہ اے کامپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کامپلیمنٹ ٹھیک اور دوسرا جو قانون ہے اس کا وہ ہے اے انٹرسیکشن بی یہ اے ہول کامپلیمنٹ ایس اگل ٹو اے کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ ٹھیک تو ان کا معنی کی ہم نے تصدیق کرنی ہے تو پہلے اس کی طرف سے آج ہیں تو یہ لیفٹ ہینڈ سائٹ پہلے ہل کریں گے لیفٹ ہینڈ سائٹ یعنی اے یونین بی ہول کامپلیمنٹ پہلے ہم نے اندر کی چیز معلوم کرنی ہے یعنی اے یونین بی معلوم کرنی ہے ہول کامپلیمنٹ بعد میں معلوم کریں گے ٹھیک تو پہلے اے کی رقم لکھیں گے اے کی رقم ہے پھر ہے یونین بی کی رقم لکھیں گے ٹو فور سکس اے ایٹ تو اب اس کا انسر لکھیں گے یعنی اے یونین بی اے زی کرتو اس کا انسر میں سب لکھ جائیں گے جو بھی ہیں یعنی اے یونین بی کا انسر ہمارے پاس آ گیا اب ہم نے ہول کامپلیمنٹ پہل کرنا ہے تو ہول کامپلیمنٹ کیلئے کیا کرنا ہے کہ اے یونین بی ہول کامپلیمنٹ ایزی کرتو یہ یوں سے رقم مائنس ہوگی یوں مائنس اے یونین بی یعنی جو ہم نے معلوم کیا ہے اس کو یوں سے مائنس کرتے ہیں تو یوں کی رقم ہمارے پاس کیا ہے یوں کی رقم میں ہے ایک سلے کے بارہ تک one two three یہ ٹیش کرتے ہیں ہم بارہ کرتے ہیں یعنی ایک سلے کے بارہ تک پھر مائنس اس کا جو انسر ہے ہم ہم نے دیکھیں گے one two three four six eight and twenty اب یہ رقم جب مائنس کریں گے تو یہ اے یونین بی whole complement ہیزی کرتو یہ رقم مائنس ہو جائے گی باقی ہمارے پاس کیا بچے گا باقی ہمارے پاس دیکھیں one two three four five four تک تو ہے باقی بچا five five نہیں ہے اس میں six ہے پھر یہ seven آ جائے گا eight ہے پھر nine آ جائے گا ten بھی آ جائے گا and eleven آ جائے گا تو یہ left hand side ہماری ہو گئی complete اب ہم نے اس کے right hand side معلوم کر لیں right hand side یعنی پہلے a complement معلوم کریں گے پھر b complement معلوم کریں گے جب دونوں کا complement معلوم کر لیں گے اس کے بعد اس کا intersection معلوم کریں گے تو پہلے یہ a complement complement ہمیشہ کیا ہوتا ہے u سے minus ہوتا ہے u minus a سے minus کریں گے تو ہمیں complement مل جائے گا u کی رقم لکھیں گے u کی رقم ہے one two three and dash 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 tertive اور پھر minus a کی رقم لکھیں گے one two three four six and tertive تو یہ a complement معلوم ہو جائے گا تو اس میں سے یہ رقم minus کر دیں گے تو باقی ہمارے پاس کیا بجے گا باقی بجے گا ہمارے پاس five six موجود ہے پھر seven ہے eight ہے nine ہے ten ہے and eleven یہ eleven بھی ہے and بس eleven تک ہے تو ٹیلی ویس میں موجود ہے اب ہم نے بی کامپلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو بی کامپلیمنٹ اسی کلتا ہو یہ u سے بی کی رقم minus کریں گے تو پہلے بھی لکھ لیں one u کی رقم لکھ لیں one two three ڈیش 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 یہ ٹیلیف ہو جائے گا minus b کی رقم minus ہوگا two four six and eight تو اب بھی کامپلیمنٹ ہم answer لکھ لیں گے تو answer کیا ہوگا two four six eight جو ہے وہ ہم نکال دیں گے اس میں سے تو باقی ہمارے باق بچے گا one بچے گا اور three بچے گا five بچے گا seven بچے گا eight nine ten eleven and twelve ٹھیک اب ایک کامپلیمنٹ معلوم ہو گیا بی کامپلیمنٹ معلوم ہو گیا اب ہم نے اس کا ایک کامپلیمنٹ and intersection بی کامپلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو کے لئے ایک کامپلیمنٹ کا جواب لکھ لیتے ہیں وہ five seven eight nine ten and eleven اور intersection اور اس کے بعد جو بی کامپلیمنٹ معلوم گیا ہے اس کا answer لکھیں گے وہ one nine ten eleven and twelve اب ہم نے اس کا answer لکھنا ہے یعنی a کامپلیمنٹ intersection b کامپلیمنٹ is equal تو اب ان دونوں میں intersection میں ایک جیسے کیا ہے five seven nine ten eleven five بھی ہے اگر اس طرف seven بھی ہے پھر یہ کہ nine بھی ہے ten بھی ہے and eleven بھی موضی ہے تو دیکھیں یہ five seven nine ten eleven اور یہ بھی سیم آگیا تو ہم لکھیں گے left hand side left hand side برابر ہو گیا right hand side کے اور یہ لکھتیں گے verified یعنی پہلا کانون ہم نے اس کا تصدیق کیا اب آجائیں دوسرے کانون کی طرف تو یہاں پہ دیکھیں a intersection ہمارے پاس two four six and eight تو یہ ہو جائے گا a intersection b ہمارے پاس یہ ہو جائے گا جو دونوں میں سیم ہوگا وہ لکھیں گے two b a four b a and six دونوں میں سیم یہ ہی اب اس کا whole complement ملوم کریں گے یعنی a intersection b یہ whole complement ہمیشہ complement u سے minus ہوگا u minus a intersection b ٹھئی تو پہلے u کی رقم لکھ لیتے ہیں u کی رقم ہے one two three ڈیش ڈیش کر کے ڈیلیف کر دیں اور minus اس کا جو answer لکھا ہے two four and six تو اب ہم نے اس کا answer لکھنا ہے a intersection b whole complement is equal to تو two four six نہیں لکھیں گے باقی لکھیں گے ہم یعنی one آئے گا three آئے گا five آئے گا seven آئے eight nine ten eleven and twenty تو یہ left hand side ہو گئی اب ہم اس کا right hand side معلوم کرنا ہے تو پہلے ایک complement معلوم کر لیں گے ایک complement easy cut u minus a one two three یہ 12 ہو جائے گا اور یہاں پہ minus a کی رقم لکھیں a کی رقم one two three four six and 12 تو یہ ایک complement کا answer لکھ لیتے ہیں تو ایک complement کا answer ہو گا یہ نہیں لکھیں گے یہ minus ہو جائے گا باقی جو بچے گا وہ لکھیں گے تو یہ بچے گا five seven بچے گا eight بچے گا six مجھ ہے nine ten and eleven بچے گا اب ہم نے اس کا b complement معلوم کرنا ہے تو b complement easy کر تو u minus b تو pher u کی رقم لیتے ہیں one two three and test 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 یہ 12 ہو جائے گا پھر minus b کی رقم لکھیں گے two four six and eight اب ہم اس کا b complement معلوم کرنا ہے b complement easy culture تو two four six کے نکل جائے گا تو باقی بچے گا ہمارے پال one بچے گا اور اس کے لیوہ یہ three بچے گا five six مجھو دے seven eight مجھو دے nine ten eleven and twelve بچے گا دونوں معلوم ہوگے اب ہم نکال 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 دونوں کا یعنی a complement union b complement a complement اور b complement کا ہم نے union معلوم کرنا ہے پہلے a complement کا answer وہ لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس مجھو دے five seven eight nine ten and eleven کر یہ union ہے پھر b complement کا answer آگیا ہے یعنی one three five seven nine ten eleven and twelve کو اس کا answer لکھ لیں یعنی گونو by union b complement union میں سب لکھا جاتا ہے جو موجود ہوتا ہے یعنی one b a three b a p p five b a seven b a and eight b a nine b a ten b a eleven b a and twelve b موجود ہے تو دیکھ لیں یہ one three five seven eight nine ten eleven twelve one three five seven eight nine ten eleven twelve بلکر سیم آگیا تو یہاں لکھ دیں گے ہم left hand side برابر ہے right hand side کے اور یہ verified so یہ ڈیم آرگن اللہ تھا اگر ڈیم آرگن اللہ کی رقم نہ دے تو آپ اپنے ہاتھ کی بھی یو کی لکھ دیں آسان سی چھوٹی سی رقم لکھ اے کی اور بی کی پھر معلوم کر لیں کبھی کبھی دیتا ہے کہ ڈیم آرگن اللہ کے کسی ایک قانون کی دزدی کریں تو آپ دونوں میں کسی ایک قانون کی دزدی کر سکتے ہیں اپنے ذہن سے رقم بنا لیں یوں کی آسان سی اے کی اور بی کی تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں